السلام علیکم ویبرز فسانہ پروڈکشن کی جانب سے نوید احمد فسانہ اپنی ایک نئی ویڈیو میں ساتھ آج میں آپ کو ایک ایسی کمپنی کے بارے میں بتاؤں گا جو ہمارے پاکستان میں آہستہ آہستہ وائرل ہوتی جا رہی بہت سے معصوم لوگ اس کمپنی کی جانب دن بہ دن کھنچتے چلے جا رہے ہیں ٹائنز ٹائنز چائنہ کی ایک کمپنی ہے ٹائنز نام کے کمپنی بھولے بھالے لوگوں کی زندگیوں میں زہر بھول رہی ہے میں اس کے بارے میں بولنے پر اس لیے مجبور ہوا کیونکہ اس سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے یہ ایک چلی کرتے کیا ہے پہلے تو آپ کو بڑے بڑے خواب دکھائیں گے دنوں میں لکپتی بننے کا بزنس پھر کہیں گے کہ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ بزنس کریں یا نہ کریں پھر آپ کو دوائیوں والی پروڈکٹس کے بارے میں بتائیں گے جن کے قیمت ہزاروں میں ہوگی پنتیس چھتیس چالیس ہزار تک ان کی قیمت ہوتی ہے پر پرسن جو جتنی زیادہ شاپنگ کرے گا اس کو اتنے زیادہ سٹار ملیں گے اور ان کا مناقفہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا میرے ایک دوست نے چالیس ہزار کی دوائیاں ان سے دیں وہ دوائیاں بیچنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو فائدہ تب ہوگا جب وہ کسی دوسرے کو لے کر آئے گا جو ان سے چالیس ہزار کی دوائیاں مزید خریدے گا یعنی ہم الگ چالیس ہزار لگائیں گے اور وہ ہمارا دوست الگ چالیس ہزار لگائے گا مطلب ان کا بزنس دوائیاں بیچنا نہیں ہے بلکہ بندے لانا ہے جو اس کمپنی کو پیسے دے سکے اگر میرا دوست دس بندے لاتا ہے تو میرے دوست کو ساٹھ ہزار ملیں گے اور کمپنی کو چار لاکھ ملیں گے اب وہ دس بندے بھی اور بندوں کو لانے کی کوشش کریں گے اور ہر بندہ مزید بندے لانے کی کوشش کرتا ہے مطلب ہر بندہ ڈبل شاہ بننے میں لگ جائے گا وہ دوائیاں جو ہم نے خریدی ہوتی ہیں وہ تو پڑی رہ جاتی ہیں اصل میں جو حقیقت ہے وہ دوائیاں پانچ سو سے زیادہ قیمت کی نہیں ہوتی ہیں جو وہ آپ کو چالیس ہزار میں بیچتے ہیں اور وہ ہر بندے کے پاس پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں کیونکہ ہر بندہ وائرس کی طرح ایک دوسرے کو کھینچنے میں لگ جاتا ہے پھر ایک سے پانچ پانچ سے دس دس سے اسی ایک وائرس کی طرح یہ چیز پھیلتی جاتی ہے کوئی کارکن بندے لا سکتا ہے اور کچھ منافع وغیرہ کما لیتا ہے لیکن کوئی پانچ دس مہینوں کے بعد حمد ہار جاتا ہے اور پیسوں کو جاتا کرتا ہے کہ جان چھوٹے اس کام سے یہ مجھ سے نہیں ہوگا جس سے کمپنی کو لاکھوں کروڑوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے جن لوگوں نے ان سے دوائیاں لی ہیں ایک دفعہ جا کر وہ دوائیاں واپس کرنے جائیں اور ان سے پیسوں کا مطالبہ تو کریں وہ کبھی بھی آپ کو پیسے واپس نہیں کریں گے اگر ان کی دوائیاں اتنی ہی کار آمد ہیں تو انہیں دوائیوں کے بدلے پیسے واپس کرنے چاہیے اگرچہ وہ چالیس ہزار نہ دیں پینتیس دے دیں چھتیس دے دیں تیس ہزار دے دیں میری تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو پر ایک کمنٹ بھی کریں تاکہ ہم مزید لوگوں کو اس فراد سے بچا سکیں جو لوگوں کی زندگیاں برواد کر رہا ہے یہ لوگ ایسا ذہن واش کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پیچارے بے روزگار لوگ دھار اٹھا کر ان کے جال میں پس جاتے ہیں اور ایسی اندھی غار میں گھس جاتے ہیں کہ جس میں صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوتا ہے تو برائے مہربانی اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو دکھائیں تاکہ ہم اس فراد سے بچ سکیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے حقائق سے بھی وقتیت ملتی رہے اور ٹیٹوریل وغیرہ میں پوسٹ کرتا رہتا ہوں وہ بھی آپ کو ملتے رہیں